ایچ پی ایل سی میں ہائے پرفارمنس یا ہائے پریشر لکوٹ کنورگرافی میں سب سے اہم چیز کولم تھا جس کی بیسس پہ ہم سیپریشن کر رہے ہیں اور اس کولم کی کیمسٹری کو ہم ڈیٹیل سے سٹیڈی کر سکتے ہیں بیسیکلی ہم نے جس انیلائٹ کو مختلف قسم کے انیلائٹ ضرورت ہوتی ہے سیپریشن کی تو انیلائٹ کی بیسس پہ ہم کولم کی سیلیکشن کرتے ہیں ایچ پی ایل سی کولمز آر میڈ آف سٹینلس سٹیل کیونکہ یہ ہائے پریشر سے فیل ہوتے ہیں تو مختلف بور سائزز میں مختلف ڈائیمیٹر میں اور مختلف لیندھ کے اندر موجود ہیں سٹینڈرڈ کولم جس وقت کومنلی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور یوز ہوتے ہیں وہ 4.6 ملیمیٹر ڈائیمیٹر کے ہیں اور ان کی لیندھ تقریباً 150 to 250 ملیمیٹر یا 15 to 25 سنٹی میٹر ہوتی مایکرو بور کولم ایم بی سیز یہ ان کے مقابلے میں لیس ڈائی کے ہیں یعنی 2 ملیمیٹر کا کولم ہے اور اتنے باریک کولم کی وجہ سے موبائل فیس کی کنزمشن بھی 20 ٹائمز کم ہو جاتی ہے اور انجیکشن والم بھی بہت کم ضرورت ہوتی ہے یعنی ہم کم سولیوٹ کو بھی اس سینڈائز کر سکتے ہیں سمال بور کولم کولم جن کے انٹرن ڈائیمیٹر تقریباً 2.5 ملیمیٹر ہو وہ سمال بور کولم کہلاتے ہیں موبائل فیس کی کنزمشن اس میں بھی کم ہو جاتی ہے ایم بی سیز کی نسبت تھوڑی سی زیادہ یعنی ون تھرڈ کم ہو جاتی ہے فاسٹ ایل سی کولم یہ اپنی لیندھ میں چھوٹے کولمز ہیں پندرہ سینٹی میٹر کی بجائے صرف پانچ سینٹی میٹر لمبا کولم ہے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ ایفیشنسی شو کرتا ہے بہت جلدی ہمیں سیپریشن مل جاتی ہے ہم نے کولم کنیوٹگرافی میں اس فیکٹر کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے مولیکل ایک دوسرے میں جتنے زیادہ مرج ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں لمبے کولمز کی ضرورت ہوگی لیکن ڈرکس کی انیلیسز میں چونکہ ہمارا انیلائٹ نوملی ایک یا دو کا مکسر ہوگا تو ان کو سیپریشن کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ایمپیورٹیز بہت زیادہ ہیں تو پھر ان کی سیپریشن کے لئے ہمیں لمبے کولمز یا ایم بی سیز یعنی ایمپیورٹیز ویسے بھی کم کانٹیٹی میں ہوگی تو ہمیں لمبے کولمز اور سمال بور کی کولمز کی ضرورت ہوگی ایک اور بات ہم ابزرب کر سکتے ہیں کہ زیادہ کانٹیٹی ہم ان کولمز کے ذریعے سیپریٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ کام اگر کرنا ہو تو کولم کرومٹوگرافی یا فلاش کرومٹوگرافی ہمیں ہیلپ فل ہو سکتی انیلیسز کے لئے جہاں تھوڑی کانٹیٹی کی ضرورت ہو وہاں ہم ان کولمز کو استعمال کرتے ہیں جن میں سلیکا ریورس فیز اور یہ ریورس فیز سلیکا کا مطلب کہ او ایچ کی بجائے اب یہاں ایتھر لنکیج میں سی ایٹین کاربن اٹھارہ کی ایک چین لگ گئی اسے انڈ کیپنگ کہتے ہیں کہ ہم انڈ پر جو او ایچ موجود ہے اس کو کلوز کر دیا ہم نے اور اس او ایچ کے نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ مولیکیول پولر نہیں ہے نون پولر ہے اور نون پولر کمپننٹ سے ہی افینٹی رکھے گا جو ہمارے پولر کمپننٹس ہیں یعنی ڈرک سبسٹانسز جو نوملی پولر ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فنکشنل گروپ استعمال ہوتا ہے جو باڈی میں جا کے کسی فنکشن کو ٹرگر کرنے کا کام کرتے ہیں انہیں بہت آرام سے ان ریورس فیس کولمز پر سپرٹ کیا جا سکتا ہے کامنلی یوز باؤنڈٹ فیزز جیسے سی ایٹ کولمز مارکٹ میں اویلبل ہیں سی ایٹین کولمز اویلبل ہیں فنائل کولم یا سائنائٹ کولم یا امین کولم اس طرح باز وقت انڈ کیپنگ کے ورڈ کو ہم اور انداز سے بھی استعمال کرتے ہیں ایک مولیکیول کے اندر بہت سارے او ایچ موجود ہوں گے سی ایٹین ایک بہت بڑا مولیکیول ہے وہ سارے کے سارے او ایچ تو کیپ نہیں کرے گا بہت سارے او ایچ چھوڑ دے گا تو ان او ایچ کی پولارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا ریورس کرنے کے لیے ہم چھوٹے مولیکیول جیسے سائنائٹ کے ساتھ یا امین کے ساتھ بھی انڈ کیپنگ کر دیتے ہیں یہ کولمز بھی مارکٹ میں اویلبل ہیں ایک کانسپٹ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے تھیوریٹیکل پلیٹ اس کا تعلق کولم کی ایفیشنسی کے ساتھ ہے تھیوریٹیکل پلیٹ in many separation processes is a hypothetical zone or stage in which two phases such as liquid and vapor phases of a substance establish an equilibrium with each other تھیوریٹیکل پلیٹ theoretically ہم بات کر رہے ہیں اس کا اپنا کوئی وجود اس سچ کو پلیٹس کی فارم میں کوئی سیدھی سرفیسز کی فارم میں کوئی چیز نہیں ہے بنائے طور پر ہم یہ سرچ کرنے چاہ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ سرفیسز موجود ہیں جہاں پہ separation ہو رہی ہے اور اس تھیوریٹیکل پلیٹس کو calculate کرنے کے لیے فارمولا استعمال کرتے ہیں 5.54 multiply by retention time divided by peak width half peak width اس کا سکوئر اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس peak کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں یہ peak کی half width total width تو peak کی یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو half width w1 by 2 وہ یہ width ہے اس طرح peak area یعنی کتنے منٹ پہ peak آ رہی ہے اسے ہم rt retention time بھی کہتے ہیں اور یہاں ve کے ذریعے represent کیا گیا ہے تو number of theoretical پلیٹس معلوم کرنے کے لیے 5.54 multiply by ve retention time divided by half width square جتنی زیادہ theoretical پلیٹس ہوں گی اتنی زیادہ separation بہتر ہوگی یعنی ہماری peak sharp peaks بنیں گی لیکن time کے ساتھ ساتھ theoretical پلیٹس چونکہ کم ہوتی جائیں گی یا molecule میں جو end capping ہم نے کی ہوئی تھی c18 سے c8 سے جب ہم buffers کو use کرتے ہیں یا low pH کے high pH کے soluments کو use کرتے ہیں تو وہ c18 convert ہو کر دوبارہ OH کی form میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ polarity ہماری silika کی بڑھتی جا رہی ہے پہلے ہماری silika بہت زیادہ interact نہیں کر رہی تھی molecule کے ساتھ لیکن جب وہ polar ہوتی جائے گی تو وہ ان polar substances کے ساتھ زیادہ interact کرے گی number of theoretical plates مختلف ہو جائیں گی اور جتنی زیادہ interact کرے گی اتنا column میں سے sample کا نکلنا مشکل ہو جائے گا یعنی peak width بڑھتی جائے گی زیادہ دیر تک ہمارا component column پہ stay کرے گا اس کا مطلب ہے peak width میں اضافہ ہوگا retention time میں بھی اضافہ ہوگا تو ہم number of theoretical plates اس formula سے اگر ہماری initial column efficiency میں number of theoretical plates جتنی بھی آ رہی تھی ہم اس کو time کے ساتھ observe کر سکتے ہیں کہ ان میں کتنی گراوٹ آ رہی ہے یا کتنا change آ رہا ہے HPLC کے اندر silica based reversed face column soluble ان کے لئے جو pH ہم استعمال کرتے ہیں وہ دو سے لے کر 8 تک 2 to 8 pH میں ہم ان columns کو use کرتے ہیں pH 2 سے نیچے یعنی بہت زیادہ aesthetic solutions کو recommended نہیں ہے کہ اس پہ use کیا جائے کیونکہ اس سے جو ہمارے end capping کی ہوئی تھی c18 column تھا اس میں بیسیکلی تو ether linkage ہے تو جب acid کو run کریں گے تو پھر اس میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اس لئے ہم pH 2 آخری limit ہے اس سے اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں 2 سے 8 تک کی pH کے samples یا buffers کو استعمال کرتے ہیں اس a column containing porous graphite اگر starine based polymer based column ہے تو وہ کچھ اس سے زیادہ pH کو برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمیں بہت low pH پر بہت high pH پر کام کرنا ہو تو پھر ہم normal silica based column استعمال نہیں کرتے بلکہ polymer based columns کو استعمال کرتے ہیں columns کو ایک جیسی condition دینے کے لیے بعض وقت heating بھی column oven بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اس ملک میں کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ کام کریں تو ہمیں heating کی requirement بھی ہو سکتی ہے ایک جیسے temperature رکھنے کے لیے condition same رکھنے کے لیے لیکن 60 degree centigrade سے زیادہ heat کرنا recommended نہیں ہے normally column oven 45 degree centigrade یا 40 degree centigrade پر استعمال کیا جاتے ہیں پر چیستی Pick shouted سایی پر پرب چیز کسی پر پر کتی